کرنے والا کرتا کہلاتا ہے سنگیا یا سربنام کے جس روپ سے کریا کے کرنے والے کا بودھ ہو اسے کرتا کارک کہتے ہیں اس کا پرسرگ نے ہے جیسے رام نے پستک پڑھی شیام دوڑ رہا ہے دوسرے واقعے میں نے ویبھکتی کا پریوگ نہیں ہوا ہے پرنتو یہاں بھی کرتا کارک ہے کرم کارک سنگیا یا سربنام کے جس پد پر کریا کے بیاپار کا پھل پڑتا ہے اسے کرم کارک کہتے ہیں کرم سدیو سکرمک کریا کے ساتھ ہی آتا ہے اس کا پرسرگ کو ہے پرسرگ کو کا پریوگ وشیش روپ سے پرانی واشک سنگیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بل دینے کے لیے اپواد سوروک اپرانی واشک پدارتوں کے ساتھ بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے جیسے موہن نے پستک پڑھی پرسرگ رہت ماں نے بچے کو سلایا پرسرگ سہت موہن کی کریا کا پرابہ پستک پر پڑا ہے اور ماں کی کریا کا پرابہ بچے پر پڑا ہے اتہ پستک تتھا بچے کو کرمکارک ہیں کرنکارک کرن کا ارث سادھن ہوتا ہے ارثات جس کے دوارہ کاری کیا جائے سنگیا یا سربنام کے اس روپ کو کرنکارک کہتے ہیں جس سے کریا کے سادھن کا بودھ ہوتا ہے اس کے پرسرگ سے تتھا کے دوارہ ہیں میں قلم سے چطر بنا رہا ہوں سے پرسرگ سہت انہیں سندیش کے دوارہ سوچت کر دو کے دوارہ پرسرگ سہت میں کانوں سنی بات کہہ رہی ہوں پرسرگ رہت سمپردان کا ارث دینا ہوتا ہے سنگیا یا سربنام کے اس روپ کو جس سے کچھ دیے جانے یا کسی کے لیے کچھ کیے جانے کی کریا کا بودھ ہو وہ سمپردان کا ارث کہلاتے ہیں اس کے پرسرگ کو کے لیے تتھا کے واسطے ہیں روی نے مہش کو گیند دی ماں نے بچے کو کھانا دیا میں نے بہن کے لیے اپہار خریدا غریب بچوں کے لیے بھوجن لاؤ اپادان کا رکھ سنگیا یا سربنام کے جس روپ سے پرثکتہ کا دوری کا تلنا کا نکلنے کا ڈرنے کا سیکھنے کا تتھا لجت ہونے کا بودھ ہو اسے اپادان کا رکھ کہتے ہیں اس کا پرسرگ سے ہے جیسے وہ سیڑھیوں سے گر گیا میرا پریوار مجھ سے دور ہے مادھو راجیش سے لمبا ہے گنگا ہمالے سے نکلتی ہے راہل نے گروہ جی سے پاٹھ سیکھا دلہن بڑوں سے شرماتی ہے سمبند کارک سنگیا یا سربنام کے جس روپ سے ایک وسط کا دوسری وسط سے سمبند گیات ہو اسے سمبند کارک کہتے ہیں اس کے پرسرگ کا کے کی را رے ری نا نے تتھا نی ہیں وہ رادہ کا گھر ہے مانس کی ماتا جی آئی ہیں میں روی کے گھر جاؤں گا روی تمہارا بھائی آیا ہے مجھے میری قلم دے دو آج میرے مطر آئیں گے ادھکارن کارک سنگیا یا سربنام کے جس روپ سے قریہ کے آدھار کا بود ہو اسے ادھکارن کارک کہتے ہیں اس کے پرسرگ میں آر پر ہیں پستکالے میں اچھی پستکیں ہیں مچھلی پانی میں تیر رہی ہے میز پر پھل رکھ دو بندر پیڑ پر بیٹھا ہے سمبودھن کارک سنگیا کے جس روپ سے کسی کو پکارنے بلانے سنانے یا ساودھان گرنے کے بھاو کا بودھ ہوتا ہے اسے سمبودھن کارک کہتے ہیں ارے رما تم کب آئیں ارے بھائی دیکھ کر چلو ہیلو آپ یہاں کیسے ٹھہرو اندر مت جاؤ کرم کارک تتھا سمپردان کارک میں انتر روی نے رمیش کو بلائیا کرم کارک ماں نے بھگھاری کو بھوجن دیا سمپردان کارک دونوں اداہرنوں میں کو ویبھکتی کا پریوگ ہوا ہے پہلے واقع میں کریا کا پھل کرتا سے جڑا ہے اتہ کرم کارک ہے کنٹو دوسرے واقع میں ماں نے بھگھاری کو بھوجن دیا اس میں کریا کا پھل کرتا سے جڑا نہ ہو کر بھگھاری سے ہے اتہ بھگھاری کو سمپردان کارک ہے کرن کارک اور اپادان کارک میں انتر کرن اور اپادان دونوں ہی کارکوں کی ویبھکتی سے ہے کنٹو ارث کی درشتی سے دونوں بھن ہیں کرن کارک میں کسی کی سہیتہ سے کریا سمپن ہوتی ہے یہاں سے کا ارث دوارہ ہوتا ہے جیسے روی چمچ سے کھانا کھا رہا ہے اس میں کریا چمچ کے دوارہ کی جا رہی ہے اتہ چمچ سے کرن کارک ہے لیکن اپادان کارک میں ایک وستکہ دوسرے سے الگاو پردرشت ہوتا ہے جیسے پیڑ سے پھل گرا ہے اس واقعے میں پھل کا پیڑ سے الگاو پردرشت ہو رہا ہے اتہ پیڑ سے اپادان کارک ہے اب تک ہم نے سیکھا سنگیا کے تیم بھید ہیں دیکھتی واشک جاتی واشک